بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی UAE کو اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کو لے کر اس وقت بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے لگتار یہ تیسرا ہفتہ ہے اور تیسرا سوموار ہے اور آپ کے سامنے گوشتہ ویڈیو میں میں ڈیٹیلز رکھ چکا ہوں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے UAE کے اندر مختلف میڈیا آؤٹلٹس پہ کیا رپورٹ ہوا ہے 18 جنوری 2022 بہت زیادہ اہم تھا اس وقت ایک اہم ترین دورہ ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے میڈلی اسٹ کے اندر تین کنٹریز کا کیا سب سے پہلے یہ UAE کے اندر آئے پھر وہاں سے سعودی اربیہ گئے اور وہاں سے مصر گئے اب یہ UAE کے اندر جس منصوبے کے تیاتھ آئے تھے جس مشن پر آئے تھے وہ مشن بھی یہی تھا کہ UAE کو ائر ڈیفنس سسٹم لینا ہے ساؤتھ کوریا سو اس حوال سے ایک 3.5 ملین ڈالر کی ایک ڈیل منظور ہوئی ہے اس سب کے ساتھ اسرائیل میڈیا کے اندر یہ دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ UAE اسرائیل سے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم لگہ دار ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن اسرائیل نے یہ ریجکٹ کر دیا ہے یہ ڈیٹیل کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس وقت جو چیز دیرے گور ہے کیونکہ ساؤتھ کوریا سے جو ائر ڈیفنس سسٹم ملنا ہے UAE کو ہوسیوں کے فضائی حملوں کے تناظر میں یہ ڈیل ارجنٹ ہو چکی تھی UAE کے لئے اس میں وقت لگے گا لیکن اس دوران ایک ایسا میزائل ڈیفنس سسٹم UAE انڈیا اور اسرائیل کے مشترکہ تعاون سے بننے والا ایک میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے جا رہا ہے یہ خبریں اس وقت بھی سامنے آ رہی ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے کیا یہ ڈیل ہو پائے گی اور یہ سب یمنی ہوسیوں کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کے تناظر میں یہ تیاری ہو رہی ہے بہت مہم تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بلائکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپسا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے میرے سامنے ایک ڈیٹیل رپورٹ موجود ہے اسرائیلی نامور اخبار اسرائیل ہائی اوم کی بارہ جنوری دو ہزار بائس کی ہے جب اسرائیلی ذریعظم نیفتری بیننٹ یوئی کے اندر موجود تھے ایک ہائی لیول دورے پر یوئی کے اندر پہنچے اور اس وقت یہ چہمگویاں تھیں کہ اسرائیل یوئی کو ائر ڈیفنس سسٹم دے سکتا ہے یوئی سخت ڈیمانڈ کر رہا تھا اسرائیل ہائی اوم کی اس وقت کی ہیڈ لائن ہے کہ یوئی پریشنگ اسرائیل ٹو اپروو آئرن ڈوم سیل یوئی تقاضہ کر رہا ہے مانگ رہا ہے درخواست کر رہا ہے پریشن رائز کر رہا ہے اسرائیل کو کہ خدارہ ہمیں آئرن ڈوم میگائل سسٹم دے دو جس کے ذریعے سے تم ہماس کے لور آلٹیٹیور پر ارنے والے جو میزائل ہیں جو راکٹس ہیں جو ڈرونز ہیں ان کو انٹرسپٹ کرتے ہو ہمیں بھی اسی طرح کی سیجوئیشن جو ہے وہ اس وقت درپیش ہے لیکن اس پر اسرائیل کے تحفظات ہیں جروشلم کے اندر اس وقت جو ڈیولٹمنٹ سامنے ہی اس وقت بارہ جنوری کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اوفیشل جو جروشلم کے اندر ہیں وہ اس تمام طرح معاملے سے بہت خوبی آگاہ رہے کہ یو اے ای اور ایران آپس میں تعلقات نارملائز طریقے سے چلا رہے ہیں یو اے ای نے پانچ سے چھے جنوری کو اپنا نیسے سیکیورٹی ایڈوائزر ایران بھیجے رکھا تو یو اے ایک وقت میں ایران کے ساتھ بھی تعلق کا زبردست طریقے سے چلا رہا ہے اور اسی وقت اسرائیل سے ائر ڈیفنس سسٹم بھی مانگ رہا ہے تو اسرائیل کسی صورت یو اے کو آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں دے سکتا کیونکہ اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اگر آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم جس کو ایک بڑا زبردست اور بڑا اکوریٹ بڑا پریسائز قسم کا میزائل ڈیفنس سسٹم کلار دیا جاتا ہے اگر یہ یو اے کو دے دیا گیا تو کسی طرح سے ریورس انجنئرنگ کی ٹیکنالوجی ایران تک بھان جائے گی اور آئرن ڈوم کا توڑ ایران لاس سکتا ہے یہ اسرائیل کی کنسرنگ دے دوسرا اسرائیل ٹرسٹ نہیں کر رہا یو اے کے اوپر کے ہم بھی انہیں دے دیں لیکن یہ ایران کے ساتھ بھی پورے ہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا یا ایران یا اسرائیل ایک ان کو رکھنا ہوگا لیکن یو اے ایک جو ہے وہ درمیانہ سا رول پلے کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹوورشل نہیں کرنا چاہ رہا یہ الگ بات ہے کہ یمن وار کے اندر وہ موجود ہے سعودی اتحاد میں موجود ہے بہرحال اسرائیل ہائیوم کے اندر چھپنے والی اس خبر کے مطابق Abu Dhabi had expressed interest in acquiring advanced aerial defense batteries deployed by israel and the iron dome and david sling systems in particular prior to signing the abram accords that normalize ties between israel and arab states additionally countries with whom israel had not signed peace agreements such as Saudi Arabia has also expressed interest in acquiring these systems to protect themselves from iranian threat Saudi Arabia اور UAE دونوں کی یہ شدید خواہش رہی ہے کہ انہیں اسرائیلی iron dome without defense system ملے یہ کون کا رہا ہے اسرائیل کا نومور اخبار اسرائیل ہائیوم اور دونوں کو ہی کیونکہ یمنی حسنیوں سے خطرہ ہے لیکن اسرائیل انہیں نہیں دے رہا trust کا معاملہ ہے اس سب کے بیچ میں iron dome تو UAE کو ملنے سے رہا جو interesting ہے وہ ہے اس وقت ایک ایسی ڈیل جو جو ساؤتھ کوریا کے president ہیں ان کے دورے کے دوران سائن کی گئی اور یہ کم از کم 3.5 billion ڈالر کا ایک کنٹرکٹ ہے جس میں جو missile defense system UAE کو دیا جانا ہے ساؤتھ کوریا کی جانب سے اس کا نام ہے چین جنگ آئی کے ایم ایس ای ایم اس کو جو ہے وہ ایک surface to air missile defense system قرار دیا جاتا ہے اور کہ ساؤتھ کوریا پریزیڈنٹ جو ہے مون جائے یہ جب UAE کے اندر لینڈ کی آئینوں نے تقریباً 18 جنوری کو اور جو پہلا سٹاپ تھا ان کا UAE میں وہاں جو ملاقاتیں ہوئی وہاں جو گفتگو ہوئی وہاں جو پیش رفت ہوئی محمد بن راشد المختوم دوبائی کے رولر سے اور کرون پرنس محمد بن زید سے وہاں یہ تیہ ہوا کہ 3.5 billion ڈالر کی defense deal ہمارے ذرے میں ہم تیہ پائی اور اس کے تحت آپ ہمیں یہ air defense system double i k m s am فراہم کریں گے اس missile defense system کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں ہی وہ پہلا ملک ہوگا جو چینگ یونگ جو 2 ہے یہ استعمال کرے گا ساؤتھ کوریا کے air defense system اور یہ جو air defense system ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً k m s am اس کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے ساؤتھ کوریا نے اس کو develop کیا اور کچھ حد تک اس میں technical sport جوہاں وہ ریشن فرمز نے اس کو 9 m 96 missiles کی ہے وہ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں s 350 e اور s 400 missile defense system سے derived technologies اس کے اندر موجود ہیں جس طرح سے وہ intercept کرتے ہیں یہ اسی طرح کی کرتے ہیں لیکن یہ surface to air missile ہے اور low altitude پر اڑنے والی چیزوں کو بہ آسانی intercept کر سکتا ہے اس میں 3D radar بھی موجود ہے ایک پورا fire command vehicle ہوتا ہے یہ portable ہے ایک جگہ سے دوسر جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے hit to kill technology اس کے اندر موجود ہے missile کو intercept کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت نے کم از کم 6 missiles کو engage کر کے intercept کر سکتا ہے 40 km کے below radius کے اندر یہ چیزوں کو target کر سکتا ہے اور جیو اس کی detection range 100 km کے فاصلے سے یہ اپنے target کو identify کر سکتا ہے یعنی یمن سے اوزی اگر balasting missile fire کریں گے تو 100 km کا فاصلہ جہاں سے شروع ہوگا یو ای کی جانب وہاں سے یہ intercept ہو جائیں گے لیکن یہ سب کب ہوگا یہ ہوگا دوہزار شو بیس کے بعد لیکن دوہزار شو بیس تک آخر یو ای کیا کرے گا کہ اسے یمنی حسیوں کی جانب سے ہونے والے فضائی حملوں سے بچنا ممکن بنایا جا سکے گا اپنے آپ کو کیسے ممکن کرے گا یہ کیسے ہوگا اس کے لیے ایک اور چیز زیرے گور ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یورو ایشیا ٹائمز کی ایک رپورٹ میرے سامنے موجود ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت انڈین اسرائیلی بیرک ایٹ ائر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ یو ای پوری طرح سے انٹرسٹیڈ ہے خریدنے کے لیے اسرائیل سے یہ اسرائیل اور انڈیا کا ایک میوچل ایک وینچر تھا ایک جوائنٹ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں یو ای کو اوپر یمنی حسیوں کی جائل سے ہونے والے فضائی حملوں کے تناظر میں یو ای کو سخت تشویش ہے سخت پریشانی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا ائر ڈیفنس سسٹم بزید سٹرانگ کرے دوہزار شو بیس تک اس کو ساؤتھ کوریا جو ہے وہ ایک ڈیفنس سسٹم تو دے گا لیکن تب تک اس کو ایر ڈیفنس سسٹم چاہیے اس کے لئے وہ بیرک ایٹ مسائل بیٹری خریدنے کے لئے پوری طرح سے will show کر رہا ہے دی رپورت سجیستید ابودابی might use اسرایلی weapons as a stopgap میر until it receives a south korean surface to air missile system in 2014 24 breaking defense sighting and اسرایل source land there is an option for using one of the three operating آر چار طرح کے defense system جو اس وقت دیرے غور ہیں کہ جب تک south korea کا missile defense system ue کو ملتا یہ ue خرید سکتا ہے اسرایل سے جس میں رفائل spider ہے barack 8 اور barack er barack 8 اور barack er جو ہیں یہ lower altitude پر انہ والے missile کو ہی mostly intercept کرنے کام اس کے بارے بتایا جاتا کہ اسرائی منیسٹری of defense اور انڈیا کا جو defense research and development organization ہیں انہوں نے مل کر بنایا ہے اور یہ lower flying anti ship cruise missiles اور اس کے ساتھ رڈار میں نظر آنے والی چیزوں کو target کر سکتا ہے کم از کم 70 کلومیٹر کی رینج میں اسی کی جو updated بارے ای آر extended رینج یہ ایک انہینس ورجن ہے بارے ایٹ کا جس میں ایک سو راکیٹ بوسٹر لگا ہوتا ہے اور اس کی ٹوٹل رینج جو ہے یہ 150 کلومیٹر کی رینج میں یہ اپنے target کو بہت آسانی نشانہ بنا سکتا ہے تو بارے ای آر جو ہے وہ ٹیکٹیکل بیلیسٹک میزائز کو پانچ سو کلومیٹر سے کم فاصلے میں target کر سکتا ہے یو ای سے جو فاصلہ ہے یمن کا وہ کوئی ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ضرور ہے جہاں سے لانچ ہوتے میزائل جہاں یو ای کے اوپر آ کر لگتے ہیں لیکن وہ علاقے جو نیئر ہست ہیں کیونکہ لانگ رینج کے ڈراؤز بھی یو ای کے پاس ہیں مہ بلیسٹک اور خروز مزائز بھی ہیں جو موصلی ریبرس انجنیر رنگ سے منے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے یہ جو یہ ان علاقوں کو بہ آسانی تو کور کریں گے یمن کے وہ علاقے جو امان کے ساتھ بھی ہیں اگر یمن ان علاقوں سے میزائل فائر کرتا ہے یو ای کے اوپر جو یو ای کے نیئر ہیں لیکن اگر سنٹرل علاقوں سے یمن فائر کرتا ہے بلیسٹک میزائل کروز میزائل تو وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکتے مرحال یہ کہہ سکتے کہ آپ اس ریڈیس میں یہ ضرور تارگیٹ کریں گے یعنی ان کو یو ای کے اندر آکر ان کو تارگیٹ کرنا ہوگا اس پر تیکنیکل جو ہے وہ ڈیٹیل ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے یو ای کے اس دورے کے اندر 3.5 بلین ڈالر کا یہ دیفنس اگریمنٹ ہوا ساؤتھ کوریا کا اور یو ای کا لیکن سوڈی اربی اور ایجیبٹ کے اندر کیا ہوا وہاں ساؤتھ کوریا کی پریزنٹ کیوں گئے تھے یہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کسی ویڈیو میں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں درور دیجئے اللہ حافظ